اسلام علیکم ڈی ایسیس سنہاولا آج ہم ایکس ایسیس 5.3 کا کوسٹی نمبر 3 حل کریں گے اس میں ہوتی ہیں فگنا میٹرک آئیڈنٹیٹیز اس فگنا میٹرک آئیڈنٹیٹیز کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ جو لیوٹ ہینڈ سائیڈ میں جو کمپلیکس آئیڈنٹیٹیز دی گئی ہیں یہ کیا رائٹ ہینڈ سائیڈ کے برابر ہیں یا رائٹ ہینڈ سائیڈ کی ویلیوز کے برابر ہیں یا نہیں ہیں ان چیزوں کو ہم نے پروو کرنا ہوتا ہے شو گئیٹ کرنا ہوتا ہے تو جیسے کہ اگر ہمیں پتا ہوگا کہ بھائی سائین اگر ہمارا برابر ہے ون اپان کوسیک کے یا کوسیک برابر ہے ون اپان سائین کے اسی طرح سے کوز ہمیں پتا چلے گا کہ بھائی کوز کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ ون اپان سیک کے برابر ہوتی ہے یا ٹینجنٹ جو برابر ہوتا ہے وہ سائین اپان تیٹا کے اور کوٹ جو ہے وہ کوز اور تیٹا کے تو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں پتا ہوں گی تو ہم آرام سے جو ہے وہ یہ نمریکل حل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اب ایک دوسرے کی جگہ کو ایکسچینج کریں گے روپائرمنٹ کے حساب سے ہم ان کو پلیس کریں گے پھر ان کو جو ہے جو نمریکل ہی حل کریں گے تو ہمیں ویلیوز اچھے طریقے سے ملیں گے اب یہ ہمارے پاس ایک سوال دیا گیا ہے کہ ون اپانٹ کو سے ایک سکوائر تیٹا پلس ون اپانٹ سے ایک سکوائر تیٹا اس کی جو دونوں کی ویلیوز ہیں وہ ون کے برابار ہی چاہیے ہم اب ٹیک دا لیفٹ ہینڈ سائیڈ کریں گے یہ ایزیکلٹو کے اس سائیڈ کو جو کہتے ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کہتے ہیں اور ایزیکلٹو کے اس سائیڈ کو جو کہتے ہیں وہ رائٹ ہینڈ سائیڈ کبھی ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ لے کر لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو اپروو کریں گے کبھی ہم left hand side لے کر right hand side کو proof کریں گے numerically تو جیسے کہ ہم نے take the left hand side کیا left hand side ہماری برابر ہے one upon cosig square theta plus one upon 6 مطلب یہ rational فارم میں ہے one upon 6 square theta آپ جیسے کہ one کا square تو ویسے ہی one ہوتا ہے تو ہم اس کو one square ہی لکھ سکتے ہیں اسی طرح اس کو بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو one upon cosig بنا کر whole square بنا دیا اس ساری value کو اسی طرح سے اس کو بھی one upon 6 theta بنا کر whole square بنا دیا اب جیسے کہ one upon cosig جو ہے وہ برابر ہوتا ہے sine کے one upon cosig برابر ہوتا ہے one upon sin theta کے square ہونے کی وجہ سے یہ square ہم نے دی اس کو plus اب one upon 6 جو ہے وہ cos کے برابر ہوتا ہے یہ square ہونے کی وجہ سے ہم نے square دی تو ہمارے بعد فائنلی آیا sin square theta plus cos square theta is equal to one تو left hand side is equal to right hand side دیکھیں جب ہم نے اس left hand side کو حال کیا تو ہمارے پاس ویسے ہی one ملا left hand side کی value اگر one آگئی پھر right hand side کی value تو ویسے ہی one ہے مطلب کہ یہ جب ہم نے left hand side کو حال کیا اس کی وارت اس کی value one کے برابر آئی تو دونوں سائیڈیا برابر ہوئی تو یہ ہمارا سوال پروو ہو گیا کہ بھئی اس کی value واقعی one ہے left hand side کی value واقعی one ہے تو یہ ہمارے چیز پروو ہو گئی کہ یہ واقعی جو ہے left hand side is equal to right hand side مطلب left hand side جو ہے وہ right hand side کے برابر ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم آگے جا کر سوال حل کریں گے اب اس سے regarding اگر آپ کو کوئی confusion نہ تو مجھ سے پوچھ سکتے یہ سوال حل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ cause square theta plus sin square theta برابر ہوتا ہے one square one کے اور one plus tangent square theta برابر ہوتا ہے اسے ایک square theta کے اور one plus cot square theta برابر ہوتا ہے ایک اور سے ایک square theta اب یہ ایکسچینز سے مراد دیکھیں کہ اگر sin square کو ہم as equal to cross کروا ہی ایک کے پاس جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus sin square theta یہ ہو جائے گا one minus sin square theta تو ادھر کیا بجے گا تو cause square theta کو ہم کبھی کبھی لکھیں گے one minus sin square theta اسی طرح سے کبھی کبھی ہم sin square theta کو لکھیں گے one minus cause square theta کہ cause بھی ادھر جا کر کیا ہو سکتا ہے منس کا اسی طرح سے یہ ایکسچینز جو سکتے ہیں یہ values آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ آگے جا کر ہمیں کام آئے گی ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھ لیں ہم پڑھ کے آئیں کہ sin theta perpendicular upon hypotenuse اور cause جو ہے base upon tangent اب دیکھیں cause egg دیکھیں ہمارا برابر ہوتا ہے one upon sin theta کے اور sake جو ہے وہ upon cause theta کے برابر ہوتا ہے cause جو ہے one upon tangent کے برابر ہوتا ہے یہ values بھی ہم پڑھ گیا ہے یہ چیزیں جو ہے آگے جا کر ہمیں کام آئے گی کبھی جو ہے وہ cause egg کی جگہ پر one upon sin put کریں گے کبھی sign کی جگہ پر one upon cause put کریں گے جس نویت کا سوال ہوگا پھر ہم values exchange کر کے جو ہیں ان کی values put کریں گے اس طرح سے کچھ اور بھی values ہیں جو ہم انشاءاللہ discuss کریں گے اشتا اشتا تاکہ چیزیں ہمیں یاد بھی ہوتی رہیں اور میں ساری ایک page پہ جو ہے یہ تقریباً values آپ کو بنا کے دوں گا اسی طرح سے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اور آگے جا کہنا ہماری exercise 5.3 جو ہے وہ ہماری آسان ہو تو آپ I hope آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمبن میں آ رہے ہوں گی regarding this question this exercise this chapter if you have any confusion you may ask it is there it for now thank you very much